ہیلو ویورز اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امانولا ناظرین آج ہم ایک بہت ہی نازک موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر عمومی طور پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا اور یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر ڈسکشن کی ہی نہیں جاتی اور جب جس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں جائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ان کو حل کیسے کیا جائے گا ناظرین بہت سارے بچے بچیاں اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا جنس واضح نہیں ہوتا اور جنس واضح نہ ہونے کی وجہ سے یا تو انہیں خواجہ سرا کے ہی زمرے میں کنسیڈر کر لیا جاتا ہے اگر ہم ان کی زندگی کی بات کریں ان کی سٹرگل کی بات کریں تو میں کہتی ہوں ان کی سٹرگل اتنی زیادہ لائف میں ہو جاتی ہے لائف بہت سٹرگلنگ ہو جاتی ہے کہ زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اسی موضوع برباد کرنے کے لیے ہم آج ایک فاؤنڈیشن پر موجود ہیں جو بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں جن کا نام ہے برت ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن اور اس کے چیئرمن ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سائیکولوجسٹ بھی ہیں ڈاکٹر انصر جاوید صاحب ان سے جانتے ہیں کہ آخر موضوع کیا ہے اور ان چیزوں کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں السلام علیکم السلام کیا حال ہے سر کیسے ہیں آپ ٹھیکٹا خیریت آپ سنائیں ڈیفیکٹس کے حوالے سے فاؤنڈیشن جو کام کر رہے ہیں اس میں کیا کام کیا جاتا ہے کس طرح سے لوگ آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کون کون لوگ اس کے زمرے میں آتے ہیں کون کن کا علاج کیا جا سکتے ہیں بیسیکلی برڈ ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن ایٹین ٹائپ آف برڈ ڈیفیکٹس ہیں جو بچے ماں کے پیٹ سے ہی ان ڈیفیکٹس سے ساتھ پیدا ہوتے ہیں لائک پاؤں ٹیڑے بھینگا پان سر کا بڑا ہونا کمر کی ہڈی پہ پھوڑا پشاپ کا راستہ صحیح نہ ہونا ہوت کٹے تالو کٹے جنس واضح نہ ہونا والا بچے شامل ہیں اس میں برڈ ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن کیونکہ ہر علاج کے پیشے ایک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے سبھی کا علاج نہیں کر پا رہی کیونکہ ایک چیریٹی اورگنیزیشن ہے ابھی ہم چار کیٹیگری کو ڈیل کر رہے ہیں ہونٹ کٹے اور تالو کٹے آج کے دن تک الحمدللہ چودہ ہزار دو سو سات بچوں کی ہم سرجری کر چکے ہوئے ہیں اور پرائیویٹلی اگر ایک سرجری کرواؤ دو سے ڈھائیلا کر پیار لگتا ہے اور ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ پہ زکار لاغو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تمام کی سرجری ہنڈر پرسن فری ہے آپ کی چینل کے وساط سے اگر کوئی بھی ایسا بچا ہو جس کو ہونٹ اور تالو کٹوں کی سرجری کی ضرورت ہو تو موسٹ ویلکم ہمارے پاس آئے اور ہم ہنڈر پرسن فری کریں گے بہت خوبصورت بات ہے لیکن ہمیں بتائیے لوگ آپ لوگوں سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں رابطے کے لیے ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0308 578 1723 ہمارے پاکستان میں اس وقت پاند سینٹر ہے ایک کراچی میں ہے ایک پنڈی میں ہے ایک بھاولپور میں ہے اور دو لاہور میں ہے تو آپ کو کوئی بھی نیرسٹ اس ہیلپ لائن پر فون کریں آپ کو جو بھی نیرسٹ سینٹر پڑے گا آپ وہاں جا کر ایکزیمن کروا سکتے ہیں سر جو بھی چیزیں آپ نے الیبریٹ کی اس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بچوں کا جنس واضح نہ ہونا اور اگر کسی کے گھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا جنس واضح نہیں ہوتا تو اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے اس کے علاج کے لیے کیا نصیحت کرتے ہیں لوگ جی بالکل یہ بڑا ایک سینسٹیف ٹوفک ہے اس پہ آنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی نے انٹر سیکس اور ٹرانس جنڈر کو کٹھا کر دیا ہوا ہے ایون کہ جو ٹرانس جنڈر کی جو لیجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے جو شریعت کورٹ میں کیس چال رہا ہے ہم بھی اس میں پارٹی ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرانس جنڈر ایک الگ چیز ہے انٹر سیکس جنس واضح نہ ہونے والے بچے ایک الگ ہیں اب انٹر سیکس بچے ہیں کیا انٹر سیکس کہتے ہیں جنس واضح نہ ہونے والے ایسا بچہ جس گھر میں ہی پیدا ہوتا ہے ماں اور ڈاکٹر کو پہلے دن ہی پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر پیدا ہونے والے بچے کی جنس نارمل نہیں ہے اچھا اب ہم اس کو اگر آپ قرآن پاک اور حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو ہمارا پورا کانسپ سمجھ میں آجے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جوڑے پیدا کی آپ پورا قرآن پاک پڑھیں کہیں ہجڑہ خسرہ مخنص نہیں ہے اور سوسائیٹی نے جنس واضح نہ ہونے والے اور ٹرانجنڈر کو اکٹھا جوڑا ہوا ہے یہ کہاں سے انہوں نے جوڑا ہم نہیں جانتے ہم سوسائیٹی میں آپ کی وساطہ سے آویڈنس کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنس واضح نہ ہونے والے بچے الگ ہیں ٹرانجنڈر الگ ہیں اب جنس واضح نہ ہونے والے بچوں کے دوسری ایک آیت ہے میں نے بھانج مرد اور بھانج عورتیں پیدا کی تیسری ایک حدیث ہے نبیق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں جو عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کریں ان پر لانت ہے یہ ٹرانجنڈر ہے یہ تین پوائنٹس آپ اگر ذہن میں رکھیں آگے ہمارا آپ کو سارا کام اور فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا اسلام اور میڈیکل سائنس ایک پیچ پر آ جائیں گی اب جنس واضح نہ ہونے والے بچوں کے حوالے سے بات کریں جس گھر میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی عام زبان میں بات کریں تو چار اقسام ہیں نمبر ون آرگن ڈیویلپ نہ ہونا آرگن ڈیویلپ نہیں ہوتے یہ قطن نہیں ہے کہ وہ تیسری مخلوق ہے یا وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے صرف اس آرگن ڈیویلپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ فیملی نہیں بنا سکتا اگر وہ فیملی نہیں بنا سکتا آپ اس کو ہجڑا کسرہ مکنس کہتے ہو تو بھانج مرد اور بھانج عورت بھی نہیں بنا سکتی اس کے لئے بھی پھر یہی ٹائٹل یوز کریں وہ ایک ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ کے ساتھ جیسے پاؤں ٹیڑے بھینگا پان کمڑ کی ہڈی پہ پھوڑا اس قسم کے ڈیفیکٹس ہیں یہ بھی اسی ڈیفیکٹ کے ساتھ زندگی گزارے گا دوسری قسم یہ ہے ڈیویل آرگن اس کے دونوں آرگن ہوتے ہیں میل بھی ہوتا ہے فی میل بھی ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک ٹیس پروسس سے گزارتے ہیں اس ٹیس پروسس کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے پروڈکٹیو آرگن کو اتصا ہے پروڈکٹیو آرگن کو رکھ لیتے ہیں اور نون پروڈکٹیو کو ریموف کر دیتے ہیں جب ریموف کرتے ہیں تو اس کی جینڈر کیلئے رو جاتی ہے اور وہ اس کے فیملی بنانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تیسیری قسم یہ ہے جس کو یہ نائنٹی سیون پرسن لڑکی ہوتی ہیں تین پرسن لڑکی ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں لڑکیوں میں تو ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے جو زیادہ تر لڑکی ہوتی ہیں ان کا ایکسٹرنل شیپ نہیں ہوتی اللہ نے اووری یوٹرس وغیرہ دی ہوتی ہے ہم ان کی سرجری کر کر ان کی ایکسٹرنل شیپ بنا دیتے ہیں جب شیپ بنتی داستہ بن جاتا ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے یوٹرس اور مخصوص ہو جاتا ہے ایک واضح ہو جاتا ہے سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ ہم نے اس بارے میں پہلے کبھی بھی مطلب اتنی کھلے عام اور سرے عام لوگوں کو بات کرتے نہیں دیکھا لیکن آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں تھوڑی پیشنٹس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں کہ انٹر سیکس بچے کتنے آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کا کتنا علاج کر چکے ہیں کتنی تعداد ہیں ان بچوں کی اس بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیں ایک کلاس کٹیگری رہ گی ہے وہ بتا دوں پھر میں اسے طرف آ جاتا ہوں چوتھی کٹیگری یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو مہا باپ نے خود ہی ازیوم کیا اس کو لڑکی کا نام دے دیا جنڈر کیلئے نہیں ہے اور ایک کو لڑکے کا نام دے دیا اب لڑکی لڑکا بن کر پڑ رہی ہے اور لڑکا لڑکی بن کر پڑ رہا ہے اب جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ٹیسٹ پروسٹر سے گزارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو آپ لڑکی سمجھیں وہ لڑکا ہے یا جس کو آپ لڑکا سمجھتے ہو وہ لڑکی ہے ہم اس کے بعد ان کے ٹیٹمنٹ پروسٹر سے بعد جب ملٹیپل سرجری اس میں انٹرسیکس کی ملٹیپل سرجری ہے دو سے تین سرجری ہیں سرجری کر کے جب جنڈر کیلئر کرتے ہیں تو میڈیا کہتا ہے جنس چینج ہو گئی لڑکی لڑکا بن گئی حالانکہ ہم کہتے ہیں ہم نے تو جنس چینج نہیں کی ہم نے جنس کریکٹ کی ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمان میں نے جوڑے پیدا کی اس کو جنس دی تھی مگر جنس واضح نہیں تھی اس کا آرگن نہیں تھا آرگن ڈیویلپ ہو گیا ہم نے اس کو ڈیویلپ کر کے کلئر کر دیا اب آج کے دن تک الحمدللہ ہم ایک سو نوے انٹرسیکس سرجری کر کے کلیریٹی کے ساتھ ان کو لڑکا یا لڑکی بنا چکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے ان کا علاج کی ہے ان کے جنڈر کو کلیر کی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اب اپنی واک آف لائف میں بیزی ہیں مصروف ہیں کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں کیا لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ اچھی خبر دوں کیونکہ ہمارے پاس یہ ایسے بچے زیادہ تر زیرو ایج سے آتے ہیں ایک دن کی عمر سے لے کر کسی کیونکہ ڈیفیکٹ تو پہلے دن ہی پتا چل جاتا ہے کچھ جلدی آ جاتے ہیں کچھ لیٹا جائے سرجری کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے اس میں دو اچھی خبریں ہیں ایک بچی ایسی سی ایج فورٹی سکس تھی اور اس کی اپنے سرجری کی اور اس پروسس سے گزارا اب وہ اس کی شادی ہوگی اور ماشاء اللہ ایک بچے کی ماں بن گئی ہے اور دوسری کی شادی اس نے کنسیو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹیفینلی ایک پرابرم ہے ہمارا اس سوسائٹی میں ماں باپ کے اپر پریشور ہوتا ہے وہ بتا نہیں پاتے انا آپ نے سگے بہن بھائیوں کو نہیں بتاتے کہ ان کے گھر کے ایسا بچہ پیدا وہ چھپا کر رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک پرابرم ہے دوسرا سی ایج فورٹی سکس ان کا ایک صرف ایک پرابرم ایسا ہے کہ ان کی جب ہم جنڈر کلیر کرتے ہیں یا اس کے بعد انہیں لائف ٹائم دو میڈسن کھانا پڑتی ہیں جو ان کے ہرمونز کو کنٹرول کرتی ہیں اور وہ میڈسن اتنی مہنگی ہے اپروکسیمیٹلی ٹین تھاؤزن روپیز پر منت کا آسٹ ہاتی ہے اچھا میں یہی جاننا چاہ رہی تھی ایک تو ہمیں واضح بتا دیں لوگ کہتے ہیں کہ آپریٹ کروانے کا بچوں کا جو جنڈر کے حوالے سے یا ویسے اگر کوئی بھی ابنورملٹی ہے ان میں اس حوالے سے اگر آپ آپریٹ کروانا چاہتے ہیں تو کونسی عمر ہونی چاہیے کتنی عمر میں ہونا چاہیے جیسے ہی پتا چلے کہ دیکھیں یہ پرابرم کیا ہے جس گھر میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باب تین کوئیشن کرتے ہیں خود ہی جواب دے دیتے ہیں پہلی بات قابل علاج ہے انہیں پتہ ہی نہیں یہ قابل علاج ہے نمبر ٹو اگر قابل علاج ہے تو علاج کدھر ہوگا جگہ کئی نہیں پتا نمبر ٹھری اگر یہ پتا چل جائے کہ فلان جگہ علاج ہو رہا ہے علاج اتنا مہنگ ہے پریوریلی کہ ملٹیپل سرجیری چھے ماہ سے لے کر دو سال تک آپ کو انڈوکرالوجس کے پاس کنسلٹیشن لینا پڑتی ہے ایک انڈوکرالوجس فائف تھازن روپیز پر ویزر فیز چارج کرتا ہے برڈ ڈفیکٹ فانڈوش ہنڈر پرسن فری کوئی فیز نہیں کوئی پرچی کے پیسے نہیں ہے پھر جب ملٹیپل سرجیری کی باری آتی ہے ایک سرجیر دھائی لاکھ روپے کی ہے اور ہم ملٹیپل سرجیری زکاعت فنڈ سے ہم ضرور پوچھتے ہیں کیا آپ کا زکاعت فنڈ سے ہوگا آپ کنٹریبوٹ کر سکتے ہو کہ نہیں کوئی کر سکتا ہے تو تب یا نہیں کر سکتا ہے دونوں صورتوں میں بغیر سرجیری کے پیشنٹ واپس نہیں جاتا اور آج تک ہمیں مرپاس کوئی ایک پیشنٹ نہیں ہے جس نے پورے پیسے دیئے ایک پیشنٹ نہیں ہے جس نے ففٹی پرسنٹ دیئے ایک پیشنٹ نہیں ہے جس نے ٹوٹی فائی پرسنٹ دیئے اس سے بلو کوئی پانچ ہزار پندرہ ہزار میکسیمم چالیس پنتالیس ہزار کنٹریبوٹ کر دیتے ہیں زیادہ تر فری مگر پیشنٹ کی آپ سرجی کر دیتے ہیں ہمیں آخر میں بتائیں کہ جو میڈیسن کی آپ نے بات کی جو دس ہزار روپے کی آتی ہے اور پوری زندگی کھانی ہوتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کچھ بتا دیں اور بتا دیں اگر کھانی ہے تو کہاں سے پروائیڈ کی جاتی ہے کیا آپ لوگوں سے تھریٹ ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ باڈی میں نمکیات اور ایسی چیزوں کی کمی ہوتی ہے چھوٹا بچا انٹیک نہیں کر سکتا تو کیونکہ اس کا سارا ماں کی فیڈ کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے فوراں میڈیسن دینے کی ضرورت پڑتی ہے چھے ماہ تک ان کے لیے ایک رسک ہوتا ہے ایسے بچوں کے لیے اچھا چھے ماہ کے بعد دیفنیٹلی یہ میڈیسن انہیں لائف ٹائم کھانی ہے اگر نہیں کھائیں گے رنگ پیل ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا دل متلائے گا چکر آنے شروع ہو جائیں گے اور زندگی کو بھی خطران لہاک ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے ہاربونز کو بھی کنٹرول کرتا ہے بال نہیں آنے دیتا سائیکل ٹھیک رکھتا ہے یہ تقریباً جو ہم نے بچوں کو جو سرجری کی ہے انہیں اور اب پہلے تو ہم اپنے کی ہوئے بچوں کو سرجری کو فری دے رہے تھے ٹین تھاؤزر روپیز پر منت کی اب ہم نے اللہ تعالی نے ہمارے وسائل کو بہتر کی ہیں اب ہم سب ہی کو کہتے ہیں کہ آپ نے سرجری کہیں سے بھی کروائی ہو یہ میڈیسن ہم سے فری لے لیں فری میں یعنی کوئی دس ہزار کی آپ لوگوں کو ملتی ہے فری ہمارے پانچوں سینٹر میں سے کہیں بھی ریجسٹر کھائیں ایک شرط ہم نے رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس کسی انڈوکرالوجس کا پرسکیپشن ہو ہم اس کو دیں گے اور تین ماہ بعد ڈوز ایڈجسمنٹ کروائیں تو ادر وائز ہم میڈیسن ہی دیں گے سر جن میڈیسن کی آپ نے بات کی کیا وہ پاکستان میں مل رہی ہیں اویلیبل ہیں دیکھیں یہ جرمنی سے یوکے سے اور ادھر سے آتی ہیں اب وہ لوکل فارمولا میں لتیف شیخ صاحب ہیں انہوں نے شروع کیا ہے مگر ابھی دونوں ٹائپ کی میڈیسن چل رہی ہیں کیا وہ بھی ابھی اتنا ہی مطلب بہتر کام کرتا ہے جتنا وہ جرمنی سے آئیوی دوائیاں کام کریں جو جرمنی سے امپورٹیٹ ہے اس کا تو رزلٹ تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہ ابھی کیونکہ ابھی شروع کیا ہے اس کا بھی فیڈ بیک آئے گا پتہ چلے گا مگر بڑی اچھی ایفرٹ ہے یہ پاکستان میں یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہمیں بتائیں جو آپریٹ ہوتے ہیں لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں یا جو بھی پیشنٹس ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر آپریٹ کرے گا کون کیونکہ آپ نے بتایا آپ تو سائکولوجسٹ ہیں تو کون ہے وہ ڈاکٹر جو آپریٹ کریں گے کون سرجن ہے اور ان کی فیلڈ کیا ہے دیکھیں ہمارا ایک گروپ ہے جو ہم نے مل کر جنہوں نے یہ ارگنیزشن بنائی جس میں سب سے امپورٹن نام ہے پروفیسر ڈاکٹر افضل شیخ صاحب کا وہ ہمارے چیف سرجن بھی ہیں اور آج تک جو ون نائنٹی سرجری انہی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے اور اس کے بعد چودہ ہزار دو سو سات جو کلیفٹ اینڈ پیلٹ کی سرجری انہوں نے کی ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کو پرائیڈ آف پروفارمس ملنا چاہیے حکومت سے آپ درخواست کریں گے کہ آپ ایسے ہیرے لوگوں کو آگے لے کر آئیں انہیں پرائیڈ آف پروفارمس دیں جو چیریٹی کے اوپر ہم لوگ فری علاج کر رہے ہیں ایک اور امپورٹن بات آپ گوگل پہ جائیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں برڈ رفیکٹ فانڈیشن وہاں دار ارگنیزیشن ہے جو انٹرسیکس اور ٹرانجینڈر کی ٹریٹمنٹ کے اوپر چیریٹی کے اوپر کام کر رہی ہے آپ کو کوئی دوسری ارگنیزیشن نہ پاکستان میں نہ دنیا میں ملے گی بہت خوبصور بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ یہاں کچھ پیشنٹ موجود ہیں ان کے لوہیکین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کے خیالات کیا ہیں جی ہمارے ساتھ ہم نے جن پیشنٹ کی بات کی زین اور ان کے والد موجود ہیں ان کے والد سے جانتے ہیں کہ آخر انہیں کب پتا چلا کس ایج میں پتا چلا کہ ان کے بچے کو علاج کی ضرورت ہے السلام علیکم سر سب سے پہلے تو ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کو کب پتا چلا مطلب کس ایج میں آپ نے سوچا کہ آپ کو علاج کروانے کی ضرورت ہے اپنے بچے کی ایسے بچے تو پیدا ہوتے ہی بتا لگ جاتا ہوں میں تو ڈے ون سے ہی اس کا علاج کروا رہا ہوں پہلے چلڈرن ہسپیٹل دکھاتے تھے وہاں تھے ڈاکٹر لیاکت علی اللہ ان کی مغفرت کرے وہ فوت ہو گئے ہیں ان کے ساتھ پروفیسر افضال شیخ صاحب تھے چلڈرن ہسپیٹل میں انہوں نے شروع سے لے کے اب تک اس کو ٹریٹ کی ہے اس کی ایک سرجری بھی کی ہے انہوں نے تو یہ فوٹی سیکس ایکس ایکس تھا ماشاءاللہ یہ بیٹا اس کی جنس کیلئے رو گیا محمد حسین اس کا نام ہے تو اللہ کے بھی شکر گزار رہے ہیں اور ان کے بھی شکر گزار رہے ہیں اچھا جس میڈیسن کی بات کی ہے کیا وہ بچہ کھا رہے ہیں جی جی میڈیسن کھا رہے ہیں ہائیڈرو کارٹیسون ہے ٹیبلٹ یہ روز کی کھا رہے ہیں اور یہ یہاں سے ہمیں بالکل فری ملتی ہے برڈ افیکٹ سے کیونکہ آپ والد ہیں پیشنٹ کے تو آپ بتا سکتے ہیں کیا اس دوائی کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہیں ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے کتنے سال سے کھا رہے ہیں بچپن سے بچپن سے کتنا ٹائم ہوگی یہ ماشاءاللہ دس سال اس کی امنا گیارہ سال یہ مطلب جب سے انہوں نے یہ میڈیسن ڈائیگنوز کی ہے تب سے ہم ادھر سے لے رہے ہیں اور یہ فری دے رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں اور کبھی شروع میں سٹارٹ میں کبھی اگر باہر سے لینے پڑتی تھی تو بہت مہنگی بلیک میں ملتی تھی اور کبھی ملتی بھی نہیں تھی زیادہ تر ملتی نہیں تھی ہمارے ساتھ محمد حسین بھی موجود ہیں جو کہ پیشنٹ ہے بیٹا ان تمام لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہو گے جو آپ جیسی ڈیسیبلیٹی رکھتے ہیں لیکن آپ صحتیاب ہو گئے بہتر ہو گئے ٹھیک ہو گئے بلکل تو ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ روز آئے اپنی صحت کا خیال رکھے روز دوائیاں کھائے روز پانی پیئے جتنا پانی پیو گے اتنی اپنی صحت کا خیال رکھو گے جتنا نہیں پیو گے میں یہاں پر روز آتا ہوں میں لاجک یہاں سے ہی کروا کے جاتا ہوں یہاں سے میری صحت بن کے گیا ہے اور کہنا ملے میں ٹھیک گئے ہوں یہاں سے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ آئے یہاں سے علاج کروا کے جائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھے بہت خوب جی بچے نے بہت خوبصورت میسیج دیا کہ وہ تمام لوگ جنہیں ضرورت ہے علاج کی وہ علاج کروائیں اور لازمی کروائیں ناظرین ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کہاں سے علاج کروایا جائے لیکن ایک میسیج ضرور دیتے ہیں کہ جہاں سے بھی علاج کروایا جائے یہ چیز قابل علاج ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے اور علاج سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو کیوں نہ ہم علاج کی مدد سے اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں اسے کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی